بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نائنٹین میں خوش آمدید آج کے پارٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس کس نے شروع میں اسلام قبول کیا اور غلاموں میں سب سے پہلا غلام کون تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لاس پارٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا اور انہیں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ ابھی آپ نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اباجان میں اللہ اور اس کے رسول پر امان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں یہ سن کر ابو طالب نے کہا جہاں تک ان کی بات ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ تمہیں بلائی کے سوا کسی دوسرے رستے پر نہیں لگائیں گے لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا ابو دالب اکثر یہ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میرا بتیجہ جو کہتا ہے حق ہے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا افیف کندی ایک تاجر تھے ان کا بیان ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تجارت کا کچھ مال کریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر اتر خرید کر لاتے تھے پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروغ کرتے تھے میں ان کے ساتھ منع میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف گھوڑ سے دیکھا جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت احتمام سے وضو کیا پھر نماز پڑھنے لگا یعنی کعبہ کی طرف مو کر کے پھر ایک لڑکا آیا جو پالک ہونے کے قریب تھا اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد ان نوجوانوں نے رکو کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکو کیا نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا عباس یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یہ لڑکا میرا بتیجہ ہے علی ابن طالب ہے اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ ہے یہ عفیب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش اس وقت ان میں چوتا آدمی میں ہوتا اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارس اور حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے پہلے یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں جہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قابلے کو لوٹ لیا گیا ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارس کو بھی لے گئے پھر انہیں اکاز کے میلے میں بیچنے کے لیے لیا گیا ادھر سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی آپ حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوپی تھی حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے چنانچہ انہوں نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں قرید لیا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ کر دیا اس طرح حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراں آپ پر ایمان لے آئے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازاد کر دیا تھا مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراں مکہ موتما کی طرف چل پڑے مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا تم زید سے پوچھ لو اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے زید رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اس پر باپ نے کہا تیرا برا ہو زید تو ازادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے جواب میں حضرت زید رضی اللہ علیہ عنہ نے کہا ہاں ان کے مقابلے میں میں کسی اور کو ہرگز نہیں چون سکتا آپ نے حضرت زید رضی اللہ علیہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ فوراں ہجرہ اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے ان کے والد اور چچا میوس ہو گئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید کو ملنے آ سکتے ہیں چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے تو یہ تھے حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ جو غلاموں میں سب سے پہلے امان لائیں حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے پار ٹوانٹی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب بھی